بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیلو نیٹورک ایپ جو ہے یہ انویشن فیکٹری کا ایک پروجیکٹ ہے جس کا ٹوٹل ٹائم جو تھا وہ پانچ سو دن تھا پانچ سو دن میں سے دو سو دن گزر چکے ہیں اور تین سو دن جو ہے ان کے ریمیننگ ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو تین سو دن ریمیننگ ہے اس کے بعد جب بیلو نیٹورک کا پروجیکٹ ختم ہوگا تو کیا آپ نے جتنی انویسمنٹ کی ہے کہ آپ کو اتنا ریٹرن ملے گا یا آپ نے جتنے پیسے لگائے ہیں بیلو ٹوکن پہ یا بیلو نیٹورک میں آپ کو اتنا ریٹرن ملے گا یا نہیں ملے گا تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤ دوں کہ بیلو نیٹورک کی ایپ پہ آپ بیلو ٹوکن کو بائی کر کے سٹیکنگ پہ لگاتے ہیں اور اس کا جو پانچ گنا ریوارڈ ہے وہ آپ کو ڈیلی ون پرسنٹ کے حساب سے آنے والے تین سو دن جب پانچ سو دن کے لیے دیا جاتا ہے بیلو نیٹورک جو ہے یہ آج تقریباً پندرہ میلین لوگوں کی کمیونٹی بن چکی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ یہ سولہ لاکھ سے سٹارٹ ہونے والی کمپنی آج لاکھوں ڈالر کماری ہے یا لاکھوں ڈالر کی اس کی ورت ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی جو ریزن ہے ان کی کمیونٹی ہے کہ ان کی کمیونٹی جو پندرہ لاکھ کی کمیونٹی ہے یا ڈیڑھ کروڑ کی ان کی کمیونٹی ہے اس کمیونٹی کی وجہ سے یہ ایپ اتنی زیادہ پاپولر ہے یا اتنی زیادہ سکسیسفول ہے بہت سارے لوگوں کا یہ کوئسچن ہے کہ بیلو نیٹورک ریل ہے یا سکیم ہے کیا بیلو نیٹورک دوسری نیٹورک ایپ کی طرح یا کرپٹو ایپ کی طرح ہمارے ساتھ سکیم کر جائے گی یا واقعی ہی یہ ہمیں اپنی جو اس سے ہم لاکھوں ڈالر کما سکتے ہیں یا لاکھوں روپے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیلو نیٹورک ایپ جو ہے یہ ریل ہے اس میں بس یہی ہے کہ یہ ابھی اس میں کافی زیادہ پرابلمز ہیں یا کافی زیادہ اپ ڈیٹس کا کام ہو رہا ہے تو جس کی وجہ سے جیسے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی بیلو نیٹور سے ویسے پوری نہیں ہو رہی لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ بیلو نیٹورک جو ہے یہ ہمیں بہت زیادہ آؤٹپوٹ دے گی کہ ہم اس میں پیسے لگائیں گے اور فوراں یہ ہمیں آؤٹپوٹ دے دے گی تو اس میں سب سے اہم بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی بھی کرپٹو ایپ ہے وہ آپ کو دینوں کے اندر امیر نہیں بنا سکتی کرپٹو ایپس ہے یا جتنے بھی مائننگ ایپس ہیں اس پہ آپ پہلے بیلو ٹوکن آپ انویسٹمنٹ کریں گے انویسٹمنٹ کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا تھوڑا ریوارڈ دیا جائے گا اس ریوارڈ کو آپ ویڈراغ کروائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو جا کے پیسے ملیں گے تو جو بھی لوگ اپنی ساری سیونگ کرپٹو کے اندر لگا دیتے ہیں یہ لون لے کے کرپٹو ایپس پہ انویسٹ کر دیتے ہیں تو ان کے لیے روکیسٹر کے وہ اپنی ساری سیونگ کرپٹو ایپ پہ نہ لگائیں ٹھیک ہے یہ سوچ کے کہ یہ فوراں ہمیں آؤٹپوٹ دے دے گی اور ہم اپنے پیسے ڈبل کر کے نکال لیں گے یا کچھ لوگ ہیں جو لون لے کے کرپٹو ایپ پہ انویسٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ان کی ویسی ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتی دوسری اگر ہم بات کریں تو اس پہ بیلوی ٹوکن کی پرائس ہے ٹھیک ہے بیلوی ٹوکن کی جو پرائس ہے وہ 0.00125 ڈالر سے سارٹ ہوئی تھی اور آج اس کی جو موجودہ پرائس ہے وہ 0.07 ڈالر ہے اور کمپنی کا کہ یہ کہنا ہے کہ جب بیلوی نیٹور کا یہ پروجیکٹ ختم ہوگا تو ہم ایک بیلوی ٹوکن کو دو ڈالر پہ 500 سے زیادہ یا 100 ایکسچینج سے زیادہ ہم لسٹ کریں گے تو یہ ان کی بات صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن اس پہ بہت زیادہ ٹائم لا جائے گا پہلے یہ پروجیکٹ ختم ہوگا ٹھیک ہے 300 دن یا 500 دن کمپلیٹ ہوں گے اس کے بعد ڈیفرنٹ ایکسچینجز پہ یہ لسٹنگ سارٹ ہوگی اور پاکستانی ایوروپیز میں اگر ہم ایک بیلوی ٹوکن کی بات کریں تو یہ چار پیسے پانچ روپے کے اندر آپ کو ایزلی مارکیٹ کے اندر مل جاتا ہے پہلے جب بیلوی ٹوکن کی پرائز زیرو پوائنٹ زیرو ون ڈالر تھی تب بھی ہمیں مارکیٹ سے ایزلی چار پیسے پانچ روپے کے اندر مل جاتا تھا آج اس کی پرائز انکریز کر کے زیرو پوائنٹ زیرو سیون ڈالر کر دی ہے پھر بھی سیم یہ بیلوی ٹوکن ہمیں چار پیسے پانچ روپے کے اندر مارکیٹ سے ایزلی مل جاتا ہے اگر اسی روٹین کو دیکھا جائے یا اسی سیٹ اپ کو دیکھا جائے تو اگر آپ ایک بیلوی ٹوکن کی پرائیس جو ایک ڈالر ہو جائے یا دو ڈالر بھی ہو جائے تب بھی یہ مارکیٹ سے آپ کو پانچ روپے یا دس روپے میں ایزلی مل جائے گا اس میں یہ ہے کہ بیلوی ٹوکن کی جو پرائیس ہے یہ صرف ہمیں ایپ کے اندر دیکھنے کو میری ہے بیلوی ٹوکن کی پرائیس جو ہے وہ ایپ کے اندر اپ ہو رہی ہے لیکن ایکچول مارکیٹ میں اس کی پرائیس وہی ہے جو پہلے تھی کمپنی نے اس پہ گیس فیڈ ڈبل کر دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم پی ٹو پی ٹرانسفر بین کر دیں گے لیکن پی ٹو پی ٹرانسفر بین نہیں ہو سکتا اس کے بعد یہ ہے کہ اس پہ گیس فیڈ ڈبل کی ہے اور جو بھی ایکسچینجر ہیں وہ بیلوی ٹوکن کو چار بھائی یا پانچ روپے میں سیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دو سو تین سو ایکسٹرہ دے دیں ہم آپ کو چار بھائی میں بیلوی ٹوکن دے دیں گے تو اس کا کوئی خاص بینیفیٹ نہیں ہوا گیس فیڈ کو ڈبل کرنے کا اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ مارکیٹ میں ٹوکن کی سپلائی زیادہ ہے بی اف آئی سی کی پرائیس آج کل جو اب ہو رہی ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ اس کی سپلائی مارکیٹ میں اتنی زیادہ نہیں ہے بی ایل وی کی اس وقت سپلائی بہت زیادہ مارکیٹ کے اندر ہے کمپنی نے سٹیکنگ شروع کی تھی اٹھارہ جولائی کو کہ آپ سٹیکنگ لگائیں یہ آخر سٹیکنگ ہے لوگوں نے سٹیکنگ لگائی لوگوں کے بی ایل وی ٹوکن لوگ بھی ہو گئے لیکن ابھی بھی مارکیٹ میں ٹوکن کی سپلائی بہت زیادہ ہے چار ہزار پانچ ہزار ایک لاکھ ٹوکن آپ کو تین رپے یا چار رپے میں ایزلی مل جاتے ہیں تو بی ایل وی ٹوکن کی جو پرائیس ہے وہ تب ہی دو ڈالر پہ یہ سیل ہوگا کہ جب مارکیٹ سے بی ایل وی ٹوکن کی سپلائی ختم ہو جائے گی لوگوں کے پاس بی ایل وی ٹوکن نہیں ہوگے ٹوکن شارٹ ہوں گے اور دیمانڈ زیادہ ہوگی تب ہی جا کے بی ایل وی ٹوکن کی پرائیس ہے وہ دو ڈالر ہو سکتی ہے یا دو ڈالر میں یہ بائی اور سیل ہو سکتا ہے ادروائز اگر سپلائی ایسے ہی رہی مارکیٹ کے اندر اور دیمانڈ نہ ہوئی تو بی ایل وی ٹوکن یہی پانچ رپے یا دس رپے میں بھی سیل ہوتا رہے گا بی لاب نیٹورک کی اپ پہ اگر ہم ویڈراؤ کی بات کریں تو ویڈراؤ جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے ایکٹیو ہو جاتا ہے پھر ویڈراؤ جو ہے وہ ڈیسیبل ہو جاتا ہے ویڈراؤ کو ایکٹیو یا ڈیسیبل کرنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ مارکیٹ میں سپلائی زیادہ ہے ٹوکن کی اگر بی لاب نیٹورک جو ہے یہ ویڈراؤ کو ایکٹیو کر دے بلکل ہی ایکٹیو کر دے تو ڈیلی لوگوں نے اپنے ہزاروں ٹوکن کو ویڈراؤ لینا ہے ہم مارکیٹ کے اندر ایک روپے یا دو روپے کے اندر سیل کرنا سٹارٹ کر دینا ہے تو اس سے بھی مارکیٹ میں بی لی وی ٹوکن کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی تو اس میں لوگوں کا یہ قویسٹن ہے کہ جو ٹین پرسنٹ بی لی وی ٹوکن ہم ویڈراؤ لیں گے کیا اس پہ یو ایس ڈی بی فی چارج ہوگی تو یہ سسٹم ویسے ہی ہے کہ اگر آپ ٹین پرسنٹ بی لی وی ٹوکن کا ویڈراؤ لیں گے تو اس پہ پانچ پرسنٹ آپ کو یو ایس ڈی بی فی لازمان پے کرنا ہی ہوگی اور اگر بی لی وی ٹوکن کے بائی اور سیل کی بات کریں یا ایکسچینج کی بات کریں تو میرا یہ سیجیشن ہے کہ کوئی ایسی ایکسچینج ہونی چاہیے تھی جس میں آپ لوکل پیمنٹ میتھڈ جیسا کہ ایزی پیسہ جیسا ہے جب بینک ٹرانسفر کے تھو بی لی وی ٹوکن کو بائی اور سیل کر سکتے لیکن انفرچنٹلی کوئی بھی ایسی ایکسچینج نہیں ہے یا کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ بی لی وی ٹوکن کو ڈریکٹ بائی اور سیل کر سکیں اس کے لیے پرسنٹو پرسنٹ آپشن ہے میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سکیم کر جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ سے بی لی وی ٹوکن لے لیتے ہیں اور آپ کو پیمنٹ نہیں دیتے یا آپ سے پیمنٹ لے لیتے ہیں اور آپ کو بی لی وی ٹوکن سینڈ نہیں کرتے ٹھیک ہے تو کوئی ایک ایسا ایکچینج ہونا چاہیے جس پہ اگر آپ ایک بیل بی ٹوکن کو بائی اور سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو سٹینڈڈ ریٹ پہ آپ بائی اور سیل کر سکیں اور جو پیمنٹ ہے وہ آپ کو ایزی پیسہ جیس کیش کے اندر مل سکے ابھی آپ ڈریکٹ بینک اکاؤنٹ کے اندر بیل بی ٹوکن کا ویڈراؤ نہیں لے سکتے یا پیمنٹ جو ہے وہ ڈریکٹ بینک کے اندر ٹرانسفر نہیں کر سکتے پرسنٹو پرسنٹ یا پی ٹو پی سوائپنگ کا سہارا لینا پڑتا ہے ہو سکتا ہے کہ جب ایکچینج پہ لسٹنگ ہو جائے کچھ ٹائم بعد مدد دو سو دن بعد یا تین سو دن بعد ایکچینج پہ جب لسٹنگ ہو جائے تب یہ پوسیبل ہے کہ آپ ڈریکٹ بینک کے اندر بیڈراؤ لے سکیں اگر بیل بی ٹوکن کو بینانس پہ لسٹ کر دیا جائے تو اس صورت میں یہ پوسیبل ہے کہ آپ ایزی پیسہ جائز کیس کے اندر اپنا بیڈراؤ لے سکتے ہیں اور اس میں ریوارڈ کا بھی پرابلم ہے کہ آپ کو ڈیلی ریوارڈ نہیں ملتا دو تین دن آپ کو ریوارڈ نہیں ملتا پھر آپ کو ریوارڈ مل جاتا ہے اور ڈریکٹ ٹیم ریوارڈ جو ہے وہ بھی آپ کو کمپلیٹ نہیں دیا گیا ابھی تک ٹھیک ہے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو ڈریکٹ ٹیم ریوارڈ دیا جاتا ہے اس کے پیچھے بھی یہی مقصد ہے کہ اگر ڈریکٹ ٹیم ریوارڈ دیا جاتا ہے تو ٹوکن کی سپلائی زیادہ ہو جائے گی ڈیمانڈ کم ہوگی اور مارکیٹ پھر سے بیلو ٹوکن کی ڈاؤن ہو جائے گی تو اس وجہ سے یہ ساری پرابلم ہے یہ کمپلیٹ ریائلٹی ہے بیلو نیٹور کی کہ بیلو نیٹور کا جو فیوچر ہے وہ یہی ہے کہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا ایکسچینج پہ آتا رہے گا ابھی بیلو نیٹور کیا انویشن فیکٹری کا ایک نیو پروجیکٹ لانچ ہونے والا ہے بلوٹو بلوٹو میں بھی لوگ بی بانڈ سے انویسٹمنٹ کریں گے بلوٹو کے بارے میں میں ڈیٹیل ویڈیوز بناوں گا اس یوٹیوب چینل پہ بلوٹو کے بارے بھی کمپلیٹ سیکھ سکیں گے تو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ